اسلام علیکم مائی نمی جاویت اکبال ایوان ایمی سی ٹیٹوریل کی سیریز میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کوڈ فرسٹ انٹیٹیز ہم کوڈ فرسٹ انٹیٹیز بنائیں گے آج کے لیکچر میں اور پھر اس انٹیٹیز کے آگے ہم دیٹا بیز اور ٹیبلز کریں گے مائیگریشن کے ثروب تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹیٹیز اگر ہمیں ایمی سی بنا نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس موڈلز کا آپشن ہوتا ہے کہ ہم موڈلز میں جا کے انٹیٹیز کریٹ کرتے ہیں تو موڈلز میں جا کے آپ نے یہاں پہ ایک کلاس بنانی ہے اس سے پہلے میں بلکل بیسک بگنر سے سمجھا رہا ہوں کوئی ایڈوانس لیبل بھی نہیں ہوں گا سب اپنے کونسپٹ اکلیر کریں اس کے بعد پھر میں ایسا وہ تو ایک ایڈوانس ٹریننگ رکھوں گا جس میں میں دیوانس لیبل بھی آپ کو سمجھا بھی دوں گا کہ موڈلز کس طرح سے کام کر رہا ہوتاد ہے اور انٹیٹیز کیسے کام کر رہی ہوتی ہے اس کے بیک اینڈ پہ کیسے کیسے سٹرکٹر چل رہا ہوتا ہے تو آج جو ہے وہ سمبل ہم نے ایک کلاس بنانی ہے اور اس کلاس میں انٹیٹیز بنانیں گے تو آپ نے موڈلز میں کلاس بنانی ہوتی ہے تو موڈلز میں جا کے ایڈ کلاس ہب کریں گے اب ایڈ کلاس کریں گے اب ایک کلاس بنائیں گے کسی بھی نام سے اپنے کلاس بنا دی جیسے فرکزمبل ہم میں سٹوڈنٹ کے لیے ایک اپلیکیشن بنا رہا ہوں تو پھر میں پہلی کلاس بنا رہتا ہوں سٹوڈنٹ کے لیے ہم نے کہا سٹوڈنٹ اگر نام مجھے رکھ لیتا ہوں کلاس کے نام ہم نے ایڈ کر دیا اچھا اب آئیتے جب ہم انٹیٹیز بناتے ہیں تو بسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کلاس بنا رہے ہوتے ہیں اس کلاس کے اگنس میں ہمارا اس کلاس کے اندر جو ہمپری میتھڈز بناتا ہیں اس کے اگنس میں ہماری ٹیبل کے کولم کریڈ ہوتا ہے اب ہمارے پاس چوائز اگر میں چاہتا ہوں جو میرا ڈیٹا بیس اور ٹیبل کریڈ ہو اس ٹیبل کا نام اس ٹیبل کا نام میں چاہتا ہوں جو میری کلاس ہے اسی کے نام سے ٹیبل کریڈ ہو جائے تو بر Attention کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسے میں ایک کلاس بنا رہا ہوں سٹوڈنٹ ڈیٹا کے نام سے تو جب میں یہاں پہ انٹیٹیز بنا کے کمپائل کروں گا اور ڈیٹا کانٹیکس کی کلاس کو یوز کرتے ہوئے جب ہم جنرینٹ کریں گے اپنے مائیگریشن کی طرف تو کیا ہوگا کہ ٹیبل کریٹ ہوگا اس ٹیبل کا نام سٹوڈنٹ ڈیٹا ہوگا لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو بلکہ میں اپنی مرضی کے ٹیبل کا نام دینا جاتا ہوں لیکن میں کلاس کا نام کچھ اور دینا جاتا ہوں ٹیبل کا نام کچھ اور دینا جاتے ہیں پھر اور اس صورت میں ہمیں ایک لائبریری چاہیے ہوتی ہے ہم لکھتے ہیں using system.componentmodels.datanotations اسی طرح سے اب اس لائبریری کے اگرینس میں ہمیں پاس جو ہے وہ ایک کلاس ہمیں ملتی ہے اٹریبوٹس کی اور بلکہ سوالی سکیما سکیما کی لائبریری ہے ڈیٹا انوٹیشنز.سکیما کی ہمیں پاس لائبریری ہے اس لائبریری کے اندر اگرینس میں ہمیں ایک اٹریبوٹ ملتا ہے ٹیبل کے نام کا آپ ٹیبل کا نام کے اٹریبوٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس کلاس کے اگنس میں جو ٹیبل کریئد ہوگا اس کو جو نام دینا چاہتے ہیں وہ اب یہاں نام پاس کردیں گے جیسے میں نام دینے چاہتے ہیں ت fat for example тебя student کا nام دینا چاہتا ہوں تو اب اس کلاس کا نام ہمارے والے student ڈیٹا ہے لیکن جو ٹیبل کریئد ہوگا اس کلاس میں تو اس کا نام ہوگا تی بیلہ سٹودنٹ کے نام سے وہ تیبل کریئد ہو گا یعنی core first کی approach میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیس سیناریو میں بناتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک فریش اپلیکیشن بنا رہے ہیں کلائنٹ کر دیا ہم بزنس ہے اور وہ اس کا پرانا کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے وہ بھی کوئی نیو اپلیکیشن بنانے چاہ رہے ہیں تو پھر وہاں پہ ہم کوڈ فرس کی اپروچ کو زیادہ نوملی زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری انٹیٹیز کے اگرنس میں ٹیبل بھی کریٹ ہوتا ہے میں ڈیٹا بیس بھی کریٹ ہوتا ہے اس میں نوملائزیشن بھی ہوتی ہے تو کچھ پہلے سے موجود نہیں ہے اس سیậu سرور سٹال ہے اور وہ دہرگلی وہاں بھی ڈیٹا بیس و تیبل کو کریٹ ہوتا ہے اس کا ہمارے انٹیٹیز کی اگرنس میں تو پھر وہاں پہ ہمیں ٹیبل کا نام اس میں نوملائزیشن اس میں کولم کے نام کیا کہ رکھانے ہیں تو وہ انٹیٹیز بناتے ہیں اور اس کے انٹیٹیز کے اگرنس میں ہمارا جو ہے وہ ٹیبل کا ٹیبل اس کے کولم کریٹ ہوتا ہے اس اپروچ کو کہتے ہیں کوٹ فرسٹ اپروچ یعنی مینویل کوٹ فرسٹ اپروچ ہم اس کے کہتے ہیں اچھا آپ دیکھ کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم ایم بی سی بھی کام کرتے ہیں چاہے ہم ڈیڈا بیس فرس یوز کر رہے ہیں موڈل فرس کر رہے ہیں یا کوٹ فرس کر رہے ہیں تو ٹیبل کے اندر ہر کے ٹیبل کے اندر پرائیمڈی کی کا ہونا ضروری ہے اگر پرائیمڈی کی نہیں ہوگی تو سر طب ایک کروڈ آپ کا اس ٹیبل پہ نہیں ہوگا اور کنٹرولر بھی اگر آپ اس کے فولڈنگ سے بنائیں گے تو کنٹرولر میں بھی آر دے دے گا اور کنٹرولر بھی نہیں برائے گا اب پرائیمڈی کی کس طرح سے بندی ہے ایک تو پرائیمڈی کی اور دوسرا اگر ہم آٹو انکریمٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم آئیڈنٹیٹی کرتے ہیں اسکویل کے اندر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ نمبر وہ خود ہی جنرائیٹ کرتا ہے یعنی آٹو انکریمٹ وہ خود ہی کر دیتا ہے تو اگر میں چاہتا ہوں آٹو انکریمٹ کرنا چاہتا ہوں تو پہلا اس ٹیپ اگر میں آٹو انکریمٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک میتھل جو بناوں گا پہلی بات ہے میتھل ہمارا پبلک ہوگا اس میتھل کی ٹائپ آپ رکھو گے انٹ جب آپ اس کی ٹائپ انٹیجر رکھو گے تو دین اس صورت میں انٹ رکھو بائٹ رکھو شورٹ رکھو لونگ رکھو تو دین اس صورت میں آپ کے پاس وہ کیا ہوگا جو کولم بنائے گا اس کے اگنس میں اس کو آٹو انکریمٹ کرے گا اگر آپ اس کو پرائیمری کی کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو پرائیمری کی نہیں بنائیں گے تو یہ آٹو انکریمٹ نہیں کرے گا اگر آپ اس کو پرائیمری کی بھی بنا رہے ہیں اور اس اب انٹیجر بھی رکھ رہے ہیں تو دن جو کولم کریٹ ہوگا اس کی ٹائپ اس کی جو اس کی پرپٹیز میں وہ آٹو انکریمنٹ کرے گا آپ کو یہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں یہ نمبر وہ خود جنریٹ کرے گا تو ہم نے ٹائپ میں آٹو انکریمنٹ کرنا چاہتے ہو اس لیے میں نے اس کی جو ٹائپ انٹیجر پاس کر دی ہے اب میں کولم کا نام کیا دوں گا کہ وہ ہمارا اس کو پرائیملی کی بنا دے دیکھیں ہمیں ایم بی سی تین آپشن دیتا ہے نمبر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کولم کی ٹائپ آئی ڈی رکھ لو چاہے سمال میں چاہے کیپیٹل میں تو وہ اس کو پرائیملی کی بنا دے گا یعنی کسی بھی کولم کی نام آپ آئی ڈی رکھو گے تو وہ آٹومیڈلی اس کو پرائیملی کی اسنین کر دے گا ٹھیک ہے جی نمبر 1 نمبر 2 جو آپ کی کلاس کا نام ہے آپ اس نام کے ساتھ آئی ڈی لگا دو تو وہ اس کو بھی پرائیمری کی بنا دے گا دوسرا option یہ ہوتا ہمارے پاس تیسرا option ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں چاہتے ہیں ہم تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی column کو primary کی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں data annotations کی library کیا گیا ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ key کا attribute پاس کر دیتا ہے کہ آپ key کا attribute لگا لو تو آپ کسی بھی نام سے رکھو گے column کا نام رکھو گے آپ نے جس کے اوپر key لگا دی تو اس کو وہ primary کی بنا دے گا یہ تین option ہے دوبارہ میں repeat کر دیتا ہوں آپ اس کی type integer رکھو ID رکھو ID اس کا column کا نام رکھو اس کا primary کی کرے گا چاہے idea small میں رکھتے ہو چاہے capital میں رکھتے ہو کسی بھی form میں رکھتے ہو وہ اس کو primary کی بنا دے گا نمبر ایک آپ کا جو class کا نام ہے اس class کے نام کے ساتھ ID لگا دے اس کو بھی primary کی بنا دے گا اور جو تیسرا option ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا column کا نام دیتے اور پھر اس column کو نام دیتے ہوئے ہم اس کے column پر attribute پاس کرتے ہیں key کا اب دیکھر key کا attribute ہمارے پاس نہیں آرہا تو ہمیں جو library recall کرنی پڑے گی اس کے لیے وہ library ہوگی using system.com.com.com.com.com.com.com.com.com data annotations اس لیے کیونکہ پہلے تو ہمیں schema لیا ہے تو اس لیے schema کے اگر اس میں ہمیں table کا نام اور foreign کی ملتی ہے لیکن اگر میں primary کی جاتا ہوں validation جاتا ہوں تو دن اس صورت میں ہمیں data annotations کی library چاہیے ہوتی ہے لیوری دینے کے اگر اس میں ہمیں key کا attribute ملا اب یہ key کا attribute میں جس column سے پہلے لگا دوں گا وہ اس کو primary کی کرے گا میں آر نمبر کے بلانا چاہتا ہوں تو آر نمبر بنا دیا اب اس کو primary کی کر دے گا پھر ہم یہاں بھی آ کے اس کو get set کر دیتے ہیں تو اب جو ہمارا آر نمبر ہوگا وہ primary کی ہوگا اور جو table کا نام ہوگا tvl student ہوگا اچھا اب میں چاہتا ہوں میں student name کے لیے ایک column بنانا چاہتے ہیں نا ہم لوگ تو اب میں چاہتا ہوں اس کی جو type بنے وہ جو column create ہو اور جو اس کی type بنے وہ and virtual بنے and virtual یعنی اسے وقت میں string لکھنا چاہتا ہوں number لکھنا چاہتا ہوں symbol دینا چاہتا ہوں پورا keyboard مجھے allow میں student name کے لیے اس پورا keyboard allow کرنا چاہتا ہوں جو میں symbol دوں ڈیش دوں bracket دوں اس پورا keyboard allow کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم and virtual بناتے ہیں اور اگر ہم کسی all language میں application بنا رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم اس کی type and virtual رکھتے ہیں اگر میں یہاں سے جاتا ہوں میں entities بنا ہوں وہاں پہ and virtual رہے تو آپ اس column کی type string کر دو گے جب column کی type string کر دو گے تو اب جو اس کے against میں column generate ہوگا اس کی type کیا ہوگی and virtual ہوگی دیکھیں 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 اب میں اس نام دے دیا اس نام دے دیا تو وہ ہم نے get set اس میں کر دیا اب جب میں یہاں پہ اس نام دے رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں گا تو وہ کیا کر رہے گا ان ورچر بنائے گا ان ورچر میکس یعنی میکسیمم بنائے گا اب میکسیمم تو مطلب ہے کہ وہ تو اتنے کریکٹر میں تو student کا نام نہیں آتا تو بلا ہو جا کہ وہ اس پیس اس کے لیے allocate کر کے رکھے گا چونکہ ہمیں تو required نہیں اتنی سپیس کی تو دین اگر میں چاہتا ہوں میں اس کی length assign کرنا چاہتا ہوں جیسا ان ورچر ہم لکھتے ہیں ان ورچر فوٹی دیتے ہیں یعنی تیس کریکٹر تیس کریکٹر سے اوپر allow نہیں کرے تیس کریکٹر سے زیادہ سپیس نہ رکھے یا فوٹی کریکٹر یا ففٹی کریکٹر اس سے بڑا نام تو کسی کا نہیں ہو سکتا تو دین اس صورت میں اب میں اگر نہیں دوں گا تو ان ورچر میکس بنا دے گا تو بہت زیادہ جگہ اس کے لیے رکھے گا جبکہ مجھے اتنی سا جگہ کے تو required ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ آپ ایک 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 ملتا ہے maximum length maximum length کے against میں آپ یہاں پہ آکے کتنے لکھو گیا آپ نے کہہ دیا فوٹی تو اس مطلب ہے ان ورچر فوٹی بنائے گا پھر دوسری بات اگر یہاں پہ ریکارڈ دیتے ہوئے ریکارڈ نام ڈالتے ہوئے اگر چالیس سے وہ زیادہ کریکٹر پہ چلے جاتا ہے اور ہم اس کو یہ روکنا جاتے ہیں کہ آپ چالیس سے زیادہ کریکٹر نہیں دے سکتے کوئی میسیج پاس کرنا چاہتے ہیں ویلیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ کومہ لگانا ہے پھر آپ نے کہا ایرر میسیج ایک والٹو کوئی میسیج پاس کر دیں میں نے کہا میکسیمم فورٹی کریکٹر اللاؤڈ ٹھیک ہے جی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جو بنے گا اینور چار فورٹی بنے گا اور اگر یہاں پہ براوزر پہ جب ہم اس کو ریکارڈ انٹری کریں گے اور وہاں پہ ریکارڈ دیتے ہو اگر فورٹی کریکٹر سے زیادہ ریکارڈ انٹری کر دے گا تو دین اس صورت میں وہ اللاؤ نہیں کرے گا سب میٹ نہیں کرے گا اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ آپ کو میسیج بھی پاس کر دے گا پھر جب میں کچھ بھی نہیں دوں گا تو بائی ڈیفول وہ نل اللاؤ کرتا ہے اب میں نے یہاں پہ ریکارڈ نہیں کیونکہ وہ تو نل ہو نہیں سکتے تو اب میں چاہتا ہوں اس ٹوئرنٹ نیم کو نام دینا ضروری ہے تو پھر آپ یہاں پہ لگا دوں گے ریکارڈ جب آپ ریکارڈ لگا دوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس سے زیادہ وہ یعنی اس کو نل نہیں چھوڑے گا اچھا اگر میں ریکارڈ لگا دیتا ہوں اور اس کو کوئی خالی چھوڑ دے گا تو وہ ایک میسیج بنائے گا اور میسیج میں کیا کرے گا کہ ہمارے کولم کا نام اٹھائے گا اس اس کے ساتھ وہ میسیج پاس کر دے گا کہ اس نیم ریکوائیڈ میں اس نیم کی جو ویلی دینا مست ہے لیکن اگر میں اپنی مرضی کا دینا چاہتا ہوں تو آپ نے ریکوائیڈ پہ آگے اپنے یہاں پہ جو ایرر میسیج دینا چاہے تو آپ اس کے اندر ایرر میسیج بھی دے سکتا ہیں اور اپنے کا ایرر میسیج ایک والٹو اور اپنے کا ٹائپ یور نیم پہ اس کا میسیج نہیں آئے گا بلکہ ہمارا میسیج آئے گا ٹائپ یور نیم ٹھیک ہے جو اب اسٹوروینٹ نیم کے لئے ہو گیا ابس میں ایسے کولم بنانا بنانا چاہتا ہوں میں پہڑی دینا چاہتا ہوں تو اپنے یہاں پر آکے پہ پہ فادر نیم کے لئے کوئر بنا دیا اور یہاں پہ جو ہےorie پہ آہ فادر نیم کے لئے بھی میں نے یہ کر دیا کہ ٹائپ یور پادر نEM کے نام دینا ضروری ہے اور اس میں 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 ہم این مچائی بھی دی رکھنا چاہتا ہوں میں ایک اولا کو نام جو ہے وہ ایس نیم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو اور ریکوائیڈ بھی رکھ دیا ہے اس کے اندر نل بھی نہیں چھوڑ سکتے اللہ نل بھی نہیں ہوگا میکسیم اپنے اندر اس کے اندر فورٹی کریکٹر کی ہوگی اگر زیادہ دیں گے تو میسے بھی پاس ہو جائے گا اور اندمر چار فورٹی اس کے لئے بھی بنائے گا ٹھیک ہے جو اچھا اس کے علاوہ ایک بات اور بھی اگر میں جب یہاں پہ اس کو رن کروں گا تو جو ہمارے ہے ایک نیم لکھا ہوئے گا لیبل کے اندر اس لیم لکھا ہوئے گا بھی گے تو اس کے لئے اس لائے اس لائے آگے آئے گا شونا تو کوئی جو آگے تو منے کیا اس لائے تو اگر میں آگا نہیں یہاں سے ہی میں انٹیٹیس کے تھوڑی اس کا من فورٹی کرنا چاہتا ہوں فرزم ہے اس کے لئے میں فودنگ سے بنانا ہوں حاصل دیا تو ہم اٹیٹی ٹھے کریں گے تو پھر میں چاہتا کہ نہیں اس کے لیے میں اپنی مرضی کا ایک نام دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ ڈسپلے کا یوز کرتے ہیں اب دکھتے ہو ڈسپلے پھر ڈسپلے کے بعد آپ نے لکھنا نام ایکول ٹو اور آپ نے کہہ دیا سٹوڈنٹ نام اب سٹوڈنٹ نام وہاں پہ لکھا بائے گا ہنہی ٹیک بہت سے پہلے سٹوڈنٹ نام لکھا بائے گا لیکن جو کولم بنے گا ٹیبل کے اندر وہ اس کے ساتھ میں فاضر نام کے اندر بھی میں فاضر نام کے ڈسپلے دیتا ہوں اب فاضر نام آ جائے گا ٹیک ٹیک اچھا اب جیسے فور ایکزمبل میں یہاں پہ آکے آہ نام ہو گیا فاضر نام ہو گیا اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیٹ کی ٹائپ بنانا چاہتے ہیں میں ڈیٹ بنا چاہتا ہوں تو اور میں چاہتا ہوں ساتھ میں ڈیٹ بھی آئے اور ڈیٹ اچھے دیٹ میں ہمیں نل رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بائی ڈیفولٹ جو ہے اس میں نل علاو نہیں ہوتا اب جیسے میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹ بنے اور جب وہ ڈیٹ لکھنے بیٹھے تو وہاں پہ کلینڈر بھی آ جائے پھر ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹا ٹائپ کا آپ نے اس کے اندر ہے ڈیٹا ٹائپ اور ڈیٹا ٹائپ کے اندر آپ نے آگے لکھنا ہے ڈیٹا ٹائپ ڈاٹ اور ہم نے لے دیا ڈیٹ اس میں جب وہ ڈراؤزر پہ ویلی دیتے جائیں گے تو اس وقت جیسے ہم ٹیک باؤس کو کلک کریں گے تو ہم ایک کلینڈر ملے گا اگر یہ آپ نہیں دو گے تو اس کا وقت میں کلینڈر نہیں ملے گا اور پھر ڈیٹ کا فارمیٹ اس کو پتا ہونا چاہیے ڈیٹ کا فارمیٹ اگر اس نے غلط دے دیا تو دین اس وقت میں وہ سبمیٹ نہیں ہوگا اہر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد اگر میں ٹائپ اس کی دینا چاہتا ہوں تو میں نے کہا پبلک ڈیٹ ٹائم اس کی میں نے ٹائپ دے دی اور نام رکھ دیا ڈیٹ آف ایڈمیشن ٹھیک ہے جی ہم نہیں کر جائے اب سب کولم جرنیٹ ہوگا وہ ڈیٹ آف ایڈمیشن کے نام سے ہوگا اور جو اس کی ٹائپ ہوگی میں مکس کر رہا ہوں اس کو اب جیسے فر ایک زمبل ہمیں پاسورٹ دینا چاہتا ہوں میں جاتا ہمیں پاسورٹ کریکٹر میں دینا چاہتا ہوں پاسورٹ کریکٹر دنے کیلئے ہمارے پر جو ٹائپ ہوتی ہے اب یہی پہ آوگی آپ لکھوکے ڈیٹر ٹائپ اور پھر آپ دوگے ڈیٹر ٹائپ ڈاٹ پاسورٹ دوگے تو اس کا مطلب اب وہاں پہ اس ٹیک بوکس میں جو بھی لکھوگے پاسورٹ کی شکل میں سٹیری کی شکل میں آپ کو شو ہوگا میں نے کولم دے دیا اور اگر میں ریکوائیڈ دینا چاہتا ہوں تو ریکوائیڈ بھی پاس کریں گے میں نے کہا پبلک اسٹرنگ اور میں نے کہہ دیا پاسورٹ ہم نے یہاں پہ آگے گیٹ سٹ کر دیا اچھا پاسورٹ بھی دے دیا اب پاسورٹ کے ساتھ فور اگزیمپل میں جاتا ہوں ایک تو چاہتا ہوں نل آلاؤں نہیں کرنا تو اس کو ہم نے پہلے تو دے دیا ریکوائیڈ ہم نے کہا ریکوائیڈ یعنی نل خالی نہیں چھوڑ سکتا ہے پہلی وقت یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کو میسے بھی پاس کرنا ہے تو میں میسے بھی پاس کر دیا ہم نے کہا ایرل میسیج ایکول ٹو ہم نے کہا ٹائپ پاسورٹ یعنی اس کو مزدہ نل آلاؤں نہیں کرے گا پھر میں اس کی لینڈ بھی دینا جاتا ہوں اب جو اس کی ٹائپ بنے گی لازم بہتہ سٹرنگ رکھ رہا ہوں تو اندور چار میکسیمم میں آئے گا تو میں اس کی لینڈ بھی دینا جاتا ہوں تو لینڈ دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کا میکسیمم لینڈ بھی دینا چاہتے ہیں ہم نے کہا میکسیمم لینڈ میں نے پاس کر دی ہم نے کہا فور ایزمبل میں اس کو دیتا ہوں ففٹین اس وقت میکسیمم ففٹین لینڈ ہو جائے گی اس کے اور پھر یہاں میں نے کہہ دیا ایرر میسیج ایکول ٹو ہم نے کہا میکسیمم ففٹین کریکٹر اللہ اوٹ اسی طرح کے ساتھ میں منیمم لینڈ بھی دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے یہاں پر آکے کہہ دیا مینیمم لینڈ اور میں مینیمم لینڈ بھی سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم کتنے کریکٹر کہ اسے کم دے تو اس کو بھی ایکسم نہ کرے تو پھر اپنے یہاں پہ دے دیا مینیمم لینڈ اور آپ نے پاس کر دیا فوج ہم نے کہا پانچ فائی و struct مینیمم پانچ کریکٹر لکھتا ہے ضروری ہے اور اگر یہاں پہ کچھ کم لکھتا ہے تو ایرر میسیج بھی پاس کر دیا ہم نے کہا مینیمم فائی و struct مست بھی بھی اٹ لیس فائیف کریکٹر فور پاسورڈ کوئی بھی مسئلہ ہم نے پاس کر دیا ٹھیک ہے جی اچھ اب جو پاس سمجھانے کی وہ یہ ہے جو ٹیبل بنے گا ٹیبل کے اندر جو پاسورڈ کا کولم بنے گا وہ بیسکلی انور چار ففٹی نہیں ہوگا اس کا منیمم سے کوئی باسطہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہم منیمم لیند دے رہے ہیں وہ تو یہاں پہ ڈیزائن موڈ پہ جو براوزر پہ ویلو دے گا اور اگر اسے پانچ سے کم لکھے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ویلیڈیشن ہم کر رہے ہیں یہ ویلیڈیشن لگ رہی ہے کہ میکسیمم ففٹین اور منیمم ففٹین جو بھی دے رہے ہیں یہ سب ویلیڈیشن کی ہے لیکن اگر آپ اسٹرنگ ٹائب رکھتے ہو اور ساتھ پہ میکسیمم لیند رکھتے ہو تو پھر یہ انور چار کے ساتھ اس لیند کے مطابق کولم کو جو ہے اس کے سائز ایلوکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب اسی طریقے سے اگر میں پاسورڈ کے ساتھ کنفرم پاسورڈ بھی دینا چاہتا ہوں تو پھر وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پر آکے جو پاسورڈ دیا ہے اس کے ساتھ آپ دے دوگے کنفرم پاسورڈ کے لیے اب میں نے وہی کہہ دی ہے ہم نے کہا ٹائب کنفرم پاسورڈ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹائب بھی پاسورڈ دے دی منیمم میکسیمم بھی رکھیں گے کیونکہ ہمیں میچ کرنا ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز اضافہ کروں گا اس کا تو میرے نام رکھ دی ہم نے کہا کنفرم یعنی سی پاسورڈ کر دی اور ڈسپلی نم بھی ہم دے دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ڈسپلی نم بھی دے دیتے ہیں تاکہ اچھا لگے گا ہم نے کہا ڈسپلی نمم ایکول ٹو ہم نے کہہ دیا پاسورڈ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں دیتا ہوں کنفرم پاسورڈ دیکھیں اور یہاں پہ جو میں نے پاسورڈ دے دیا پاسورڈ اس کے ساتھ آگیا اور پھر اس کے بعد جب میں یہاں نیچے آؤں گا کنفرم پاسورڈ کے لئے تو یہاں میں دیتا ہوں کنفرم پاسورڈ اور یہاں پہ رکھیں اب میں چاہتا ہوں پاسورڈ ہے کنفرم پاسورڈ کو دنوں کو میچ کریں کہ دنوں سیم ہونے ضروری ہے اگر سیم نہیں ہوتے تو اس سے بطلب ہے اس کو جو ہے ویلیڈیشن فائر کر دے اور ہم اس کو سمیٹ نہ ہونے دیں اگر پاسورڈ اگر پاسورڈ میچ نہیں ہو رہے تو پھر دن اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک اور میتھلڈ یوز کرنا ہے وہ کرنا ہے کمپیر کا آپ نے کہا کمپیر کمپیر دیا آپ نے اور کمپیر کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے اس کنرل کے نام دے دینا ہے جس سے آپ کو کمپیر کرنا ہے وہ ہے آپ کے باس فیلڈ کا نام ہے پاسورڈ ٹھیک ہے جی اور اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے دے دیا ہم نے کہا ایک والٹو ہم نے کہا پاسورڈ نوٹ میچ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پر کنفرم پاسورڈ کے لیے ہو گیا ہے اور پاسورڈ بھی ہو گیا ہے کنفرم پاسورڈ بھی ہو گیا ہے اگر میں ایڈریس دینا ہے تو وہی آپ کے سٹنگ آ جائے گا تو اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں جو ٹیبل بنا دیا کا وارڈ جائے اور میں بن جائے اور ٹیبل ہی بن جائے ام مجھے دوسرے سٹیپ کیے کرنا ہے پہلے سٹیپ تو ہم نے بنا لیا ہم نے تدس بنا دی اب مجھے کیا چاہیے ہمجھے سب سے پہلے تو ہمے کنیکشن اسٹرنگ بنا دیا ہے اور کن perfectly اسٹرنگ بن کرو Romanian پر ہم نے اسٹرنگ نام دینا ہے کہ کہ وہ ٹیٹی بس کس نام سے بنیں اور ٹیبل کسے نام سے بینے Skip تاً ہوئی ٹی فیشنا سے بن ہیں ویبڈو کونٹری فائل پیار رکھیں ہم سب سے پہلے کنیکشن سٹنگ بنائیں گے کنیکشن سٹنگ آپ کسی بھی ایگزیمل فائل ہے ویبڈو کونٹری فائل تو کسی بھی بلینگ سپیس پہ آپ یہاں پہ ایک روٹ کریر کروگے کنیکشن سٹنگ کے نام سے اپنے کنیکشن سٹنگ کا روٹ بنایا اور اس روٹ کے اندر آگے اپنے کا ایڈ نیم کوئی بھی نام دے دیا میں سی ایس دے دیا اب کسی بھی لکھ دیا پھر اپنے کنیکشن سٹنگ اب اپنے کسی بھی لکھ سکتے ہیں اور دیٹا سورز بھی لکھ سکتے ہیں ایک والٹو ڈاٹ میرے سرور کا نام ہے کیونکہ میں دیفولٹ اسٹنس پہ کام کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اب مجھے ڈیٹا بیس کا نام دینا ہے تو پھر مجھے انیشیل کیٹالوگ یا پھر ہم اس کے جگہ ڈیٹا بیس بھی لکھ سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں جو ڈیٹا بیس کریئٹ ہو اس کا نام ہو ڈی بی ایم وی سی سی ایف کر دیتا ہو گنا ڈی بی ایم وی سی انڈرسکور سی ایف کر دیتا ہو دیکھیں جی اب ڈی بی ایم وی سی سی ایف کے نام سے میں چاہتا ہوں ڈیٹا بیس میرا کریئٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سہمی کولن دینا ہے پھر ہمیں ونڈوز اتھنکیشن پہ کام کرنا یا اسکل پہ کرنا ہے اگر ہم ونڈوز اتھنکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا دینا ہے انٹیگریٹڈ سیکورٹی ایک والٹو ٹرو یہ لکھ دینا آپ نے ٹھیک ہے جی یعنی آپ نے کہا لکھ دینا ہے آپ نے لکھتا ہے انٹیگریٹڈ سیکورٹی ایک والٹو ٹرو اگر آپ ونڈوز آتھنکیشن پر کام کرتے ہیں اگر آپ اسکل سرور آتھنکیشن پر کام کر رہے ہو تو پھر آپ کو یہاں پہ یوزر آئی ڈی پاسور دینا پڑے گا اپنے لوگین آکاؤنٹ کا اسکل سرور آتھنکیشن پر کام کر رہا ہوں تو میرا یوزر آئی ڈی کے پاسور یوزر آئی ڈی ہے ایسے تو میں لکھوں گا یوزر آئی ڈی ایکول ٹو ایسے اور پاسورٹ جو ہے میرا وہ ہے ونڈو تھری وہ میں یہاں پہ ونڈو تھری پاسورٹ اپنے پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے پاتھ آ جاتے ہیں پروائیڈر دیکھا ہم پوری اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی لائیبریری کال نہیں کرتے اسکل کلائنٹ کے لیکن میں تو اسکل کلائنٹ کے تو کام کرنا چاہتا ہوں تو اور میں تو کریں گے تو ہم نے کوٹ فرس کی ہے تو آپ جو ہے وہ لنک کا سینڈک جوس کریں گے لیکن وہ اسکل سرور کی لائیبریری کی اگنس میں کام ہوگا تو پھر ہم یہاں لکھتے پروائیڈر نیم ایکول ٹو سسٹم ڈوٹ ڈیٹا ڈوٹ ڈسکل کلائنٹ اس کی سپلنگ آپ وہی رکھو گے جو ہم سے سپلنگ لوگ لائیبرری کار کرتے ہیں تو سسسٹم کا سکل کم کلائنٹ ڈیٹا ڈی کپیٹل ہوتا ہے ایسکل کلائنٹ میں اس کپیٹل ہوتا ہے اور کلائنٹ کا سی کپیٹل ہوتا ہے تو آپ نے سینڈ وہی رکھنا ہے کیونکہ ہاں پہ جو لائیبریری کٹتے ہیں یہاں بھی ہم وہ لائیبریری ہی لکھرہے ہیں ایز اے پروائیڈر جو ہے اس لائبیریری کو ہم یہاں wieder لکھا ہے اچھا اب جب ہم نے یہاں پہ سی ایس کے نام سے کلاس کنیکشن اسٹنگ بنای ہے اب مجھے کیا چاہیے اب مجھے تیٹا بیس اور ٹیبل کرنے کے لیے اب مجھے ایک کلاس بنانی ہے تو اب کلاس بنانے کے لیے اب آپ کیا کروگی یہاں پہ دو راستے ہیں یا تو آپ نے جو کنیکشن اسٹنگ بنای ہے اسی نام سے کلاس بنا لو نمبر ایک بات دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور نام سے بھی کلاس بنا لو پھر ہمارے پاس ایک اور ہوئے ہوتا ہے کہ ہم ڈی بی کانٹیکس کے کنسٹرکٹر میں جا کے اور وہاں پہ جا کے ہم اپنی کنیکشن اسٹنگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں وہاں پہ سی ایس میں تو میں پہلے سٹیپ میں دوئے کراتا ہوں میں اسی نام سے کلاس بنا لیتا ہوں سی ایس کے نام سے تو اب یہاں پر آکے ہم اسٹوڈنٹ کی کلاس سے باہر جائیں گے یا ایک الیکس سے کلاس بنا لیں آپ کی مرضی ہے ہم اس کے باہر کا پس Protocol جانا چاکے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلاس بنا لیں قلاس سے باہرہ کے کے اسٹنگ اپنے کلاس سے ہم hi اپنے کلاس سے باہرہ کے کام کر رہے ہیں اگر نہیں تو اگر موڈل میں جا کے کلاس بنا لیتے ہیں آپ کچھ اور ایسا ہمیں ایک نیک کلاس بان لیتے ہیں اور اس کلاس کا نام میں کیا رکھوں گا میں سی ایس رکھوں گا جس نام سے میں نے کنیکشن سٹنگ بنایا ہے تو میں نے سی ایس کے نام دیتے ہیں اس کلاس کو اچھا اب سی ایس کی کلاس تو نوملی کلاس ہے نا لیکن اب وہ کیسے میرا ڈیٹا بیس لے کے جائے گی اور کیسے میرا ڈیٹا بیس و ٹیبل کو کریٹ کرے گی تو یہاں پہ مجھے ایک اور کلاس چاہیی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی بی کانٹیکس کے نام سے ڈی بی کانٹیکس ہی کلاس بیسکلی آپ کے پاس جو ہے ڈاٹ نیٹ فریمبر کے اندر ایک لائیبری ہوتی ہے سسٹم ڈوٹ ڈیٹا ڈوٹ ڈوٹ اینٹی ٹی اس لائیبری کے اگنس میں ہمیں کلاس ملتی ہے ڈی بی کانٹیکس ہی اس ڈی بی کانٹیکس ہی کلاس کو جب ہم کسی بھی کلاس کے ساتھ انہیرٹ کرتے ہیں تو وہ آر ایم اوبجیک ریلیشنل میپر بناتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں ایکسس دیتا ہے وہ کنیک کرتا ہے ہمارے ڈیٹا بیس کو ہمارے اس فرنٹ ہنڈ اپلیکیشن کے ساتھ ہنی ڈیٹا بیس آپ کے دیا بیک اینڈ ہے ہماری اپلیکیشن فرنٹ ہنڈ ہے اس کو کنیک کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈی وی کانٹیکس کی کلاس آئی ہے اگر میں یہاں پہ آکے ڈی وی کانٹیکس کی مجھے نہیں ملے گی کلاس کیوں نہیں ملے گی کہ اس کی لائبریری کال نہیں ہے اور اگر میں یہاں پہ آکے لائبریری کال کرنا چاہتا ہوں تو لائبریری مجھے نہیں ملے گی کیونکہ اس لائبریری کے لئے مجھے لازمی اپنے اس اپلیکیشن میں فرنٹ کو اسٹال کرنا پڑے گا ہم پہلا سٹیپ ہم پہلے فرنٹ کو اسٹال کرتے ہیں میں ویب اپلیکیشن نائن پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے ہم دیکھا ایڈ یا پھر manage and you get package پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے فریمبرک اسٹال کرنا ہے انٹیٹی فریمبرک کا تو جتنے انسٹالیشن ہے وہ بھی ہمیں یہاں شو کر دیتا ہے اگر آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ فریمبرک مجھے چاہیے جس کا نام ہے انٹیٹی فریمبرک اس کو ہم یہاں پہ آکے سرچ کرتے ہیں یہ فریمبرک ہمیں ملے گا اب یہ فریمبرک آ گیا ہمارے پاس ہم نے مائکرسوپ ایس پی ڈا ایڈنٹی فریمبرک مل گیا آپ نے اس کو اسٹال کر کرنا ہے سکتے ہیں اور کے سوری انٹیٹی فریمبرک یہ رہا ہمیں اس فریمبرک کو اسٹال کرنا ہے انٹیٹی فریمبرک کو کیونکہ اس فریمبرک کے اگینس میں ہمیں جو یہ فریمبرک جب ریفرنس میں ایڈ ہو جائے گا تو پھر ہمیں انٹیٹی کی لائبرری ملے گی وہ اس کے لئے ہوتا ہے انٹیٹی فریمبرک آپ اس کو اسٹال کر رہے ہو جو لیٹس ورڈن میں اسٹال کرے گا اس کو اگریمنٹ ہے ہم نے اگریمنٹ ہو کے کر دیا جو لیٹس ورڈن میں اسٹال کرے گا فریمبرک اسٹال ہونے کے بعد اسٹال ہو گیا اب جیسے میں اس کرتا ہوں تو یہ ہم یہ اپشن آتا ہے آپ نے اس کو اگر yes to all کر دیا تو یہ کیا کرے گا پوری اپلیکیشن کا موڈیفائی کر دے گا یہ خود کہہ رہا ہے اس والے فیلے اس بین موڈیفائی اوٹس ایڈ ایڈیٹر باہر سے آ رہی ہے تو ہر چیز کو موڈیفائی کر دے گا سب سے بڑا مسئلہ کنیکشن سٹال کر دے گا اور بھی وہ سری موڈیفیشن کر دے گا تو میں نے کہا نہیں شروع دو کچھ میں نہیں کرنا جیسا میرا کام ہے ویسے ہو جائے تو یہ ریفرنس آپ کے پاس جہاں پہ آگے انٹیٹی فریم ورگ کا ایڈ ہو گیا اس کے اندر پھر اس کے پاس اب ایڈ ہو گیا تو مجھے کلاس ملی لیبریری ملی جوزنگ سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ انٹیٹی اس لیبریری کے اندر مجھے اگر سے مجھے کلاس ملی دی بی کانٹیکس کی اس کو میں اس کلاس کے ساتھ انہیرٹ کر دوں گا اور جیسے میں انہیرٹ کر دوں گا اس کلاس کے ساتھ تو مجھے ڈی بی سیٹ کا میتھڈ ملے گا اب مجھے لیئر بنانی ہے اب مجھے لیئر بنانی ہے ڈی بی کانٹیکس سے کلاس آگئی اب اس کلاس کے اگرس میں اب مجھے اس کلاس کے اگرس سے مجھے ایک میتھڈ ملے گا پبلک ڈی بی سیٹ کا جینرک میتھڈ ملے گا اس جینرک میتھڈ کے اندر آکے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کلاس کا نام دینا ہے ہم نے کہا سٹوڈنٹ ڈیٹا کے نام سے کلاس ہے اور اس کو جہاں کوئی بھی نام دیتے ہیں اسے میں نے کہا سٹوڈنٹس دے دیتا ہوں میں دیکھیں جی ابھی ہم نے گیٹ سیڈ کر دیا تو چاہے اگر ہم دیتا بیس فرسٹ کی اپروچ بھی یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو یوز کرتا ہے آپ سمپل اگر ون فارم پہ بھی اگر لنک ٹو ایسکل کا کوڈ کر رہے ہوتا ہیں میری ویڈیو میں موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں میں نے سب ڈیٹیل میں سمجھایا ہے تو وہ بھی اس ڈی وی کانٹیکسی کلاس کو یوز کرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے لیئر بناتا ہے اور اس میں ایسی ایس کے اضافہ کر دیتا ہے تو میں نے بھی وہی پیٹن رکھا ہے میں نے ایس کے اضافہ کر دی لیکن ضروری نہیں ہے آپ کوئی بھی نام رکھ دو یہاں پہ لیکن ایس کے اضافہ اس لئے کر دی کہ سٹوڈنٹ ہم میں پتا ہے جب میں کام کرنے میں ڈھونگا تو اس میں مطلب ہے ایس سٹوڈنٹ یہ اس کو میں نام دیتا ہوں ایس ڈیٹا دیتا ہوں میں نے کہا ایس ڈیٹا کر دیا اس ساتھ میں ایس اٹھانا چاہتا ہوں ایس اٹھانا چاہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے اب ایس ڈیٹا اس کا نام دے دو کچھ بھی ایکس پیزر کچھ بھی لکھ دو پس اب مطلب ہے یہ میں اس کو نام دے دیا اب اگر میں اس کلاس کو یوز کرتے ہو اس لیئر کو یوز کرتے ہو میں جب ڈیٹا کو سیف کرنے جاؤں گا تو دین میں اس نام کو کال کروں گا وہاں پہ تو میں یہاں پہ اس کو ایس ڈیٹا جو اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارے سارے کام کملیٹ ہو گئے کنیکشنس ٹھنگ میں بن گئی ہمارے انٹیڈیز بھی بن گئی ہمارے ڈی بی کونٹیکس سے کلاس کیا گئے اس میں ڈی بی سیٹ کے میتھڈ سے ہم نے لیئر بھی بنا لی اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آگے کنٹرول شفٹ بھی کر کے ہم اپنے کو کمپائل کریں گے جو ہم اپنے کو کمپائل کریں گے ہمارے کوڈ کمپائل ہوگا اب یہاں دو راستے میں کنٹرولر بنا ہوں تو جیسے رن کروں گا تو اس صورت میں بھی ڈیٹا بیس بھی بنے گا اور ٹیبل بھی بن جائے گا اور ساتھ میں کنٹرولر جب بنائیں گے تو کنٹرولر سے ہمیں جو ہے وہ ڈسپلی بھی آ جائے گا ویلیڈیشن بھی چیک ہو جائے گی ایک تو یہ طریقہ ہے اگر میں کنٹرولر نہیں بنانا چاہتا ہوں تو پھر مائیگریشن کا طریقہ ہوتا ہے لیکن چونکہ میں مائیگریشن بھی کروں گا لازمی بات ہے مائیگریشن آپ کو سکھانی ہے تو اب چونکہ مجھے یہ چیزیں ثابت کرنی ہے کہ کیا میں نے یہ ویلیڈیشن دی ہے کیا یہ ویلیڈیشن میری چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے کیا یہ پاسور کنفرم پاسور میچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا یہ میسج آ رہا ہے نہیں آ رہا ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لئے پھر میں کیا کروں گا ابھی جس سمجھانے کے لیے ان کا آؤپورٹ دکھانے کے لیے میں کنٹرولر بناتا ہوں اس کیف ہولڈنگ سے میں کنٹرولر ویوز بنا لیتا ہوں اس کیف ہولڈنگ سے آؤپورٹ دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں جب دوسرا ٹیبل بناوں گا نیکس ویڈیو میں اور پھر ان دونوں ٹیبلوں کا آپ نے ریلیشنشپ بناوں گا تو پھر میں وہاں مائیگریشن کے ذریعے سے اس ٹیبل کو ایڈ کروں گا اسی لیٹا بیس کے انترے آپ دیکھیں جب میں یہاں پہ لیٹا بیس پہ رکھتا ہوں تو میں بس لیٹا بیس نہیں بنا با یہ نام سے نہیں بنا با جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لیٹا بیس کہ لیٹکر ہے اس نام سے بنا با اور یہ ними کtorieٹ کرے گا اب دیکھیں ڈی وی ایم بیسی ڈی ویس کا نام ڈیٹا بیس پر کے نام بھی دیا ہوئے تو یہاں بھی آگے دیکھتا ہے کہ میں سوکرنے کرتا ہوں تو ڈیٹا بیس کے اندر ہم اب دیکھیں ڈی بی ایم بی سی اس نام سے جب نے وہاں بھی نام دیا ہوئے جب نے کہا ڈی بی ایم بی سی انڈسکر سی ایف کے نام سے کوئی ڈیٹا بیس نہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ڈی بی جز دین س compete بھی ہو Pakistan ir cognitive اندر ہی انگی آنڈ کاشا وہاں اور وہاں بی جانے بھی منگ جائے آمن Harley ہیں کیونکہ ہم محنول ہی کام کرتے ہیں ہمیشہ تو اب یہاں پہ آگے میں سکر دکھانے کے لیے add controller کرتا ہوں controller بنانے کے لیے اور یہاں بھی تیسرا یہ option ہوتا ہے mbc5 controller with views using entity framework یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ database یہ controller بھی create کرتا ہے اس ساتھ میں views بھی create کرتا ہے ہماری entity framework کے against میں دیکھیں لکھا ہے entity framework کے against میں create کرتا ہے ان entity framework بھی ہونے چاہیے اور entity کی جو ہے class بھی ہونے چاہیے اور ساتھ میں ہمارے پر db context ہے inherit جو class ہے جو data access layer ہے وہ بھی ہونی چاہیے یہ جب سب چیزیں یعنی data context class بھی ہونی چاہیے جب سب چیزیں ہوں گی تو پھر ہم اس option گو select کر سکتے ہیں اور اس کے through ہم controller view create کروا سکتے ہیں میں option select کر لے تو ہم نے add کر دیا تو اب یہ مجھ سے پوچھے گا بولے گا class کا نام بتاؤ میں نے class رکھی ہے student data کے نام سے میں نے وہ pass کر دیا ہے پھر جہاں پہ آگے ہم نے CS جو ہم نے data context class کا پوچھ رہا ہے تو CS کی کام سے class بنای ہے اس کے inherit کیا ڈیوی context کی کلاس سے وہ data context class بن گئی وہ میں نے یہاں پہ پاس کر دیا ہے controller کا نام پوچھ رہا ہے کس نام سے بنانا ہے controller آپ کا reserve word ہے میں نے کہا نام رکھ دو اس کا students میں students کے نام سے رکھ لیتا ہوں لے آؤٹ کا پوچھ رہا ہے جو اس کے built-in layout ہے وہ ہی چل جائیں میں نے کہا بنا لو built-in layout پہ کام کر لو اگر ہم اپنا layout دینا چاہیں گے تو جہاں پہ بتائیں گے میں آگے کرا چکا ہوں جو میری application جو میں نے بنائی tours guide کی application ہے اس میں میں نے admin کے layout بھی لگایا ہے ویو پہ جا کے layout والے پیچ پہ اور اسی طرح سے user کے layout بھی لگایا ہے اور پھر اس کے بعد controller بنائے manual طریقے سے اور وہاں پہ میں نے layout پیس select کیا اس کو ضرور دیکھیں گا وہ پوری complete application بنی ہوئی ہے یہ بچہ یہ مجھے request آئی ہے آپ دیکھ لیں گے یہ comments میں بہت زیادہ requests آئی ہوئی ہے کہ آپ اس کو step by step سے سمجھائے جائے بجائے پوری application لے کے چلیں اس سے بہتر ہے کہ step by step سمجھائے جائے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم یہ 3-4 recording میں میں یہ سارے چھوٹی اٹھی چیزے دکھرا دوں گا پھر آپ جب اس application کو دیکھیں گے تو آپ کو application easily سمجھ میں آ جائے تو میں وہ layout ریند دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے add کا button press کر دیا ہمارے پاس جو ہے وہ controller بھی create ہوگا اور ساتھ میں views بھی create ہوگے ٹھیک ہے controller بھی create ہوگے views بھی create ہوگے ہمارے پاس اب میں یہاں بھی آ کے run کرتا ہوں اپنے controller کو میں run کروں گا students کے نام سے میں نے control بنایا ہے اس capital ہے اور students کے نام سے ہے تو میں جہاں پہ run mode پہ اپنے students کے control کو دیکھیں گے پہلے میں چیک کر رہا ہوں گا کہ آئے میں جو validation دیئے وہ صحیح ہے صحیح کام کر رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ آکے slash کر کے students اپنے controller کا نام دیا تو directly اس کا index کا view کھولے گا اب یہ یہاں پہ database و table create کرے گا تو first time تھوڑا تا time لے گا جس میں database و table create کرے گا اور جس کے اگنس میں میں آپ کو دکھاؤں گا دیتابیس بھی ون رہا ہے اور اس کے اندر جو میں نے length وغیر رکھی ساری میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ length رکھی ہے آیا اس نے اتنی length رکھی ہے یا کچھ اور کمی ویشی کیا ایسے کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جو ways methods ہوتے ہیں بیسل کے لیے computer output 100% جو ہم نے لکھا ہے ویسے ہی کام ہو گا آپ دکھاتا ہوں پرس ٹائم کے تھوڑا ٹائم لے گا ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہوگی میں جب جا کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہوگی تو ریفریش کروں گا یہاں پہ جو ہم اس کو ریفریش کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آج یہ آگ اب یہاں ٹیبل آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک ٹیبل اس نے ایک ٹیبل بنائے ہوگا گا مائیگریشن اسٹری کا سمجھاؤ مائیگریشن اسٹری کیا ہوتی ہے اس کو کام کرتے اس کو سکتے ہیں ٹیبل کا نام رکھا ٹی بی ال سٹوڈنٹ بلکل صحیح رکھا کیونکہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ جو میں نے ٹیبل کا نام دیا ہے وہ میں دیا ٹی بی ال سٹوڈنٹ اس نے بلکل صحیح نام رکھا اور جب میں اس کا ڈیزائن دیکھتا ہوں اس کے ڈیزائن کے اندر اس نے جو ہے وہ جو کولم بنایا ہے دیکھیں بہاتو میں آپ کو آر نمبر سے بنایا بلکل صحیح کیونکہ ہم نے آر نمبر دیا تھا اس کو پرامری کی رکھا تھا انٹیجر رکھا تھا اس نے اس کو آٹو انکریمنٹ کیا ہے تو یہاں دیکھ لیتا ہے تو اس نے آٹو انکریمنٹ کیا ہم نے سے فورٹی پاس کی تھی تو اس نے اس کو انٹیجر چار فورٹی رکھا اسی طرح میں آکی اور دیکھیں نل علاو نہیں کیا ہوئی تو اس میں نل علاو نہیں ہے دیکھیں خالی دی چھوڑ سکتے اس کو اتنا ضروری ہے پھر اگر فادر نمبر چار فورٹی رکھا پھر پھر کو نل علاو نہیں کیا پھر اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کہ کلنڈر آئے گا اور کلنڈر آئے گا میں رن موٹ پھر دکھاؤں گا کلنڈر آئے کلنڈر آیا پھر پاس ورڈ کے لئے اس نے رکھا ہے ہم نے دی 15 کے لین دی ہے لیکن منیوم لین 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 لگا 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 جیسے ہم نے چاہے سارا کام کیا جو میں براوزر پر رن کرتا ہوں تو میں یہاں پہ نیو کا بٹن پرس کر رہنگے تو اگر میں یہاں نل چھوڑ کر بٹن پرس کر دیتا تو جب سٹورن نیم دسپلی میں آ رہا ہے تو اگر میں یہ نہیں دیتا جہاں پہ نام نہیں دیتا تو نہیں دیتا تو کیا کرتا اگر کولم کا نام تا اس نیم تو اس نیم اگر میں یہ نہیں دیتا جو کولم کا نام تا اس نیم تو یہ کیا کرتا اس نیم کو اٹھاتا اور اس نیم کے ساتھ میسیج پاس کر دیتا اس نیم اس طرح میسیج پاس کر دیتا اس کا ایک بلٹن فکس میسیج پاس کیا تو میری مرزی کا میسیج پہ آگیا پھر اس ہی دیتا فادر نے بھی آرہ ہے پھر اس کے پھر اس کی ڈیٹ کی ٹائپ رکھی ہے دیت کی ٹائپ کے اگنس میں ہمارے پاس میں میں لیندھ رکھی ہوئی ہے مینیم میں نے فائیو کریکٹر رکھے ہوئے اگر میں اس کو ون ڈو تھری تین کے دو کریکٹر دو تو دیکھ یہ میسیج آگیا مست بی اٹلیس فائیو کریکٹر دونوں ویلیڈیشن اس نے وہی پہ چیک کر لی اور اگر میں یہاں پہ آکے ون ٹو تھری فائیو دیتا ہوں اور کنفرم پاس کنفرم جا چکے پھر ہم نے سٹوڈنٹ نیم دے دیا ہم نے ریکارڈ میں خیف کرنا مجھ حسط کے نام دے دیا فائد نیم جا اور جب میں اس کو سیو کروں گا یہ ریکارڈ کریئٹ ہو جائے گا اور یہ ریکارڈ ہمارا سیو ہو گیا ٹھیک یہ پاس وی آگیا کنفرم میں سکرا دوں گا چیز کو ہم ایڈیٹ کرنا چاہے ایڈیٹ کر سکتا ہم نے جا دوان دینا چاہتا ہوں دوان دے دیا اور میں اس کو سیو کر دیتا ہے یہ بھی چاہے نہ اٹھے اس کو منیج کر سکتے ہیں سیو سیو کر دیتا ہوں سیو کے اپڈیٹ بنائیں گے اور سب سمجھاؤں گا میں آپ کو سیو کے لئے کوڈ کیا ہوتا ہے ایڈیٹ کیا ہوتا ہے اس سارے کو میں ساتھ سمجھ موڈل اپلیکیشن بن جائے تاکہ اس کو دیکھ کے وہ کس کوئی بھی اپلیکیشن بنانے چاہے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ریکوائرمنٹ ہوئے تو میں شاہر اس کے ساتھ سے بھی ایمی اپلیکیشن بنانے سکھاؤں گا میرے اگر یہ ریکارڈنگ پسند ساتھ 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 بھی چلا ریکوائرمنٹ بھی چلا رہی تو میں پیتن بھی چل رہی ہے ایڈیو بھی ساتھ 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 رہیں گی آپ لوگ ریکوائرمنٹ کے مطابق پسند آئے تو ضرور میرے چینلل کو سبسکرائب کیجئے گا پسند نیکس ٹریننگ میں پھر اس سے آگے کنٹینڈیو ہم آگے کنٹینڈیو کرتے ہیں تیکھ اللہ حافظ